صحیح حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مو کے بل یعنی پیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے الٹا سویا و دیکھا تو آپ نے اس کو جگایا اور آپ نے فرمایا شیطان الٹا سوتا ہے اس سے پرہیز کر تو لہٰذا یہ حدیث میں منع ہے اور آپ نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے تو لہٰذا الٹا سونا مکروح ہوگا اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی قراہت بہرحال موجود ہے کیونکہ آپ نے منع فرمایا اور آپ نے اس عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا تو اکثر کی رائے میں اس کو مکروح ہی قرار دیا جائے گا اور ویسے اگر آج ہم میڈکلی دیکھیں تو پیٹ کے بل لیٹنا خاص طور پر میدے کے مریضوں کے لیے گیسٹرک ریفلاکس اور گیسٹرک ایسیڈیٹیز کی وجہ اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر جو شخص پیٹ کے بل لیٹا ہوتا ہے اس کی سپائن ریڈ کی ہڈی کے موروں کا جو ایک نارمل کرو اور کرویچر ہے وہ آلٹر ہو جاتا ہے اور وہ سپائن کی بہت سی پرابلمز اور ایشیوز کا ذریعہ بنتا ہے یہاں تک کہ نیک کے سپانٹلوسیس اور سروائیکل سپانٹلوسیس اور سروائیکل نیک کی اور سپائنل پرابلمز کے اندر ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو آتوپیڈک سرجنز اور رومیٹولوجس جو ہیں وہ پہلی جو آپ کو تاقید کریں گے کہ اگر کوئی کمر کی تکلیف یا ریڈ کی ہڈی کے موروں یا گردن کے موروں کی تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو پہلا مشورہ جو ان کنسلٹنٹس کی طرف سے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اُلٹے نہیں لیٹیں کروٹ کے بل لیٹیں اور کروٹ کے بل لیٹنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سوتے تھے تو آپ اپنی دائیں جانب سوتے تھے اور یہ بھی میڈیکلی بہت افیکٹیو ہے خاص طور پر جو آج بہت ایک بیماری کا تذکرہ گرڈ گیسٹرو اسفیجرل ریفلکس ڈسورڈرز جس میں میدے کے تضابیت جو ہے وہ کھانے کی نالی کے اندر ریگجیٹیٹ کرتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے تذابیت اور زخم کھانے کی نالی کے اندر اور بہت سے اور مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑھ جاتا ہے اگر پیٹ کے بل سوئیں یا اگر لیفٹ سائٹ پہ سوئیں تو اس طمک ببل جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے وہ ریفلکس کا امکان بڑھ جاتا ہے تو میڈیکلی بہت سی حکمتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین ایک انتہائی حکمتوں سے لبریز احقامات والا دین ہے اور ہمیں اس کی سائنٹیفک اس کی میڈیکل اس کی سوشل ایکنومکل حکمتیں سمجھ آ جائیں تو الحمدللہ اس کی لوجک سمجھ آ جائے تو اللہ کا کرم لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو ہمارا رویہ آمنہ بھی قل من اندی رب بھی نہ ہمیں اس پر ایمان لاتے ہیں سارے کا سارا حکمت والا پیغام اور احقامات اور تعلیمات اور سنتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے حدیث کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارے دنیاوی فائدے بھی ہیں ہمارے معاشی ہمارے معاشرتی ہمارے طبی ہمارے فیزیکل سوشل سائیکلوجیکل ایکنومک ہی نہیں ہمارے اخروی فائدے بھی انہی میں پنہا ہیں اللہ ہمیں ان کو ماننے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے